ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹریفک آدھسات سے اتمن لوگوں کی موت کی اور معذوری کی ایک بڑی وجہ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹریفک آدھسات کی صورت میں ابتدائی طبیعی امداد کے بارے میں بات کریں گے ٹریفک آدھسات موت اور معذوری کی ایک بڑی وجہ ہیں اسی بنا پر اگر انہیں اکیسی صدی کی وبا کا نام دیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا ان آدھسات میں مترسل لوگ تین طرح کی پیچیدیوں کا شکار ہو سکتے ہیں متاثرہ افراد کے اضائر عیسیٰ کو شدید نقصان پہنچتا ہے فوری علاج ہونے کے باوجود یہ لوگ زندگی کی بازی آ جاتے ہیں نمبر دو حادثے کے وقت سے ایک گھنٹہ تک کا وہ وقت ہوتا ہے جب مریض کا جسم اپنی تمام ترتبانائیوں کو استعمال کر کے بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے اس وقت اگر اس کو طبیعی امداد فرام کی جائے تو نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اور جان بچنے کی امید زیادہ ہوتی ہے حادثے کے بعد مریض پیچیدیوں کا شکار ہوتے ہیں جو جسم میں مدافتی نظام کو متاثر کر کے مختلے خرابیوں کو جنم دیتے ہیں لہٰذا مریض جانبر نہیں ہوتے اگر حادثات کے مقام سے زخمیوں کو فوری طبیعی امداد دے کر جل سے جل قریبی ہسپیدال پہنچا دیا جائے تو نہ صرف ان کی زندگی بچ سکتی ہے بلکہ بہت سی صورتوں میں وہ نارمر زندگی بھی گزارت لیتے ہیں اس لیے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے کوئی ٹریفک حادثہ رنما ہو جائے تو محض نماشائی بننے کے بجائے آپ کو ایسی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبیعی امداد دے کر انہیں ہسپیٹل تک پہنچانا چاہیے ٹریفک حادثات سے متاثرہ شخص کی مدد ضرور کریں لیکن سب سے پہلے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اس حسلے میں آپ کو ان باتوں کا خیار رکھنا چاہیے نمبر ایک سڑک پر روان ٹریفک سے اپنے آپ کو بچائیں نمبر دو حادثے سے متاثرہ گاڑی کے پاس سگرٹ نہ پیئیں گاڑی سے نکلنے والا پیٹرول ڈیزل یا سی این جی آگ پکڑ سکتے ہیں نمبر تین موقع پر موجود دوسرے افراد کی مدد لیں اور وہاں سے گزنے والی گاڑیوں کو آگاہ کرنے کے لیے مخصوص سگنل لگائیں تاکہ وہ اپنی گاڑیوں کی رفتار کم کر دیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ خود ریسکیو ون فائف یا ون ون ٹو ٹو یا ایم اولیس کے لیے فون کریں یا کسی اور کو ایسا کرنے کو کہیں ادارے کو جائے وقوعہ اور زخمیوں کی تفصیل بتائیں گاڑی میں پھسے ہوئے لوگوں کو معاملین کی مدد سے باہر نکالیں حادثے کا اشکار شخص موٹر سائیکل پر سوار ہو تو اس کے جسم کو کم سے کم حرکت دیتے ہوئے سڑک سے اٹھا کر محفوظ جگہ پر لٹا دیں اگر اس نے ہلمٹ پینا ہوا ہو تو سوائے تنگی سانس کے اس کا ہلمٹ نہ ہتاریں چونکہ حادثات میں اکثر اموات موقع پر بہت سا خون ضائع ہونے کے باعث ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ زخمیوں کے زخموں پر صاف کپڑے سے پٹی باندھیں تاکہ خون کو بہنے سے روکا جا سکے ٹرافک حادثے میں ہڈی کی فیکچر کی امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر زخمیوں میں چند ایک ایسے بھی ہوں تو انہیں ایک جگہ لیٹے رہنے کا مشورہ دیں اور ان کی ہڈی کو بانس یا گتے وغیرہ سے سہارا دے کر باندھیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے بعض حادثات میں جلنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں اگر ایسا ہو تو مریض کے جسم کے متاثرہ حصے پر ٹھنڈا پانی ڈالیں بعض متاثرہ افراد کو بظاہر کوئی چوٹ نہیں لگی ہوتی لیکن وہ نفسیاتی طور پر سہم جاتے ہیں ایسے افراد کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ واقعے کے بارے میں تفصیل پوچھنے پر ہی قدر بہتر ہو جاتے ہیں اس دوران زخمیوں کو موسمی حالات سے محفوظ رکھنے کے بارے میں بھی اقدامات کرنے چاہئے ٹریفک حادثات میں سب سے اہم کام سانس کی بھالی ہوتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی شخص کا سانس اکھڑا ہے یا سانس اسے نہیں آ رہا تو اس کی سانس کی بھالی سب سے اہم کام ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا مریض سانس لے رہا ہے اور اس کا دل دھڑک رہا ہے یا نہیں اگر ایسا نہ ہو تو آپ کو ان نکات پر عمل کرنا چاہئے سب سے پہلے سانس کا راستہ کھولیں متاثرہ شخص کو کمر کے بل لٹائیں اور اس کا سر پیچھے کی جانب جھٹکتے ہوئے تھوڑی اوپر کریں اور مو کھول دیں اس سے اسے سانس لینے میں آسانی ہوگی مصنوع سانس نہ دیں سانس رک جانے کی صورت میں اپنا مو اس کے مو پر رکھ کر مصنوع سانس دینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اگر دل رکھ کیا ہو اور نبز بھی محسوس نہ ہو رہی ہو تو اپنے ہاتھ کی وہ جگہ جو کلائی کے قریب ہے مریض کے سینے کھڑی پر رکھیں اور دوسرا ہاتھ پہلے ہاتھ پر رکھ کر مریض کا سینہ دمائیں اور مصنوع سانس بھی جاری رکھیں اس کے باوجود اگر سانس نہیں چلتی تو یہ کوشش اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ ایمولیس نہ آ جائے ناظرین یہ کچھ پنیادی ہدایات تھی جو کہ ٹریفک حادثات کی صورت میں ابتدائی طبیعی امداد کی مد میں آپ کو بتائی گئیں ویڈیو کے آخر میں میں دوبارہ انہی ہدایات کو روپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ون اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا حادثہ ہو سب سے پہلے آپ اپنی حفاظت کو مزے نظر رکھیں یعنی اپنے آپ کو ٹریفک سے بچائیں اگر وہاں پر آگ لگی ہو یا زیادہ دھوان ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اس کے بعد آپ دوسرے لوگوں کو ٹریفک کے حادثے کے بارے میں اگاہ کریں یعنی آتی ہوئی گاڑیوں کو مقصود سگنل سے بتائیں کہ وہ اپنی سپیڈ کم کریں اس کے فوراً بعد آپ ایمولیس کو خود فون کریں یا کسی اور کو بتائیں کہ وہ ایمولیس کو فون کریں ساتھ ہی ایمولیس یا ایمرجنسی سرفسز کو تمام تفصیلات سے اگاہ کریں عملی ابتدائی طبیعی امداد میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی مریض کا بہت زیادہ خون بے رہا ہے تو وہاں سخت پٹی باندھ دیں تاکہ موقع پر کم سے کم خون ضائع ہو اس کے بعد اگر کسی کی ہڈی ٹوٹی ہو تو گتے یا لکڑی سے اس کی ہڈی کو جوڑ دیں اور کوشش کریں کہ ایسے مریض کو کم سے کم حرکت دیں اس کے علاوہ متاثرین کو موسمی حالات سے بھی محفوظ کریں جہاں تک مصنوع سانس کا تعلق ہے تو کوشش کریں کہ ایم اول ایس کے آنے تک مصنوع سانس دیتے رہیں تاکہ مریض کی سانسیں بحال رہیں جب ایم اول ایس آ جائے تو عملہ کی ہدایت کے مطابق مریضوں کو باری باری ایم اول ایس کے اندر شفٹ کریں ناظرین یہ تھے چند پوائنٹ جو آپ کسی بھی ٹریفک حادثے کے دوران اپتدائی طبیعی امداد دیتے ہوئے اپنے مد نظر رکھ سکتے ہیں